چاہر دوستو بھاگے لکش مکانے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں ساپ ساپ بلویندر عرف بلو بولتا ہوا نظر آئے گا کہ ملسکہ تمہیں بہت بڑی قیمت چکا نہیں پڑے گی اب تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ میں میں کیا کرتا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں ملسکہ سے بدلہ لیتا ہوا بھی نظر آنے والا ہے اور بدلہ بھی بلویندر کس طریقہ سے لے گا جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک نہیں بلکہ سمیں کئی روپوں سے پتہ لگتا ہوا بھی نظر آنے والا ہے کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے کم سے کم اب یہ تو پتہ چلے گا کہ بلویندر طاقت کیا ہے اور یہ سب کچھ کوئی اور نہیں بلکہ یہ سب کچھ لکشمی کے لیے ہی کر رہا ہے بلویندر بلویندر نے بول دیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے لکشمی سکی رہنی چاہیے مجھے یہ بھی ہے لیکن ملسکہ اسے چوٹ پہنچائے میں یہ برداز نہیں کروں گا اور واقعی میں پورا اسٹین لیتا ہوا نظر آ رہا ہے بلویندر بلویندر نے یہ تک بول دیا ہے کہ ملسکہ میں تمہاری ایٹ سیٹ بجا دوں گا کسی بھی قیمت پر تمہاری جیت تو نہیں ہونے دوں گا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے اور اس سمیہ کی سوچ کس طریقہ سے آدھاریت ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا بات کی جائیں اس سمیہ کی لکشمی کی تو لکشمی اس سمیہ ریسی کے ساتھ میں گھر میں پرویس کر چکی ہے اور ملسکہ اس سمیہ چیختی چلاتی نظر آ رہی ہے کہ آخر کا لکشمی کیسے جیت سکتی ہے میرے سے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا لکشمی کے خلاف اور لکشمی کی سڑی اندر لکشمی کے لیے جی ہاں دوستو لیکن جیت آخر کار لکشمی کی کیسے ہو سکتی ہے یہ اس سمیہ ملسکہ سوچ رہی ہے کیونکہ دوستو لکشمی کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں بھگوان ہیں لکشمی نے کبھی کسی کے ساتھ میں برا نہیں کیا تو اس لیے لکشمی کے ساتھ میں بھی کبھی برا نہیں ہو سکتا سچائی ساتھ دے رہی ہے لکشمی کے دوستو میرا نام ہے دوستو روحیتناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اینڈ کومنٹ کر کے جرور بتائیں گا